اسلام علیکم دوستو کیا حل چال ہے امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سہوں گے اور ہماری ویڈیوز ریگولر واش کرتے رہو گے دوستو آج سے میں آپ لوگوں کے ساتھ میاں بی بی کے جنسی تعلقات کا جو اسلامی طریقہ ہے اس کے بارے میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ آج سے کچھ واقعہ شیئر کروں گا روزانہ ایک دو واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا انشاءاللہ نسخے کے ساتھ ساتھ ہم اس ٹاپک کو بھی جاری رکھیں گے تو دوستو اس ٹاپک کو آپ لوگ غور سے سنیں کیونکہ یہ اسلام کے طریقے کے مطابق میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کیونکہ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ میاں بی بی کے جو جنسی تعلقات ہیں اوکے سے ہوتے ہیں تو دوستو اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ پلیز یہ نیچے جو ریٹ کلر کا سبسکرائب بٹن ہے اس پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس طریقے کو دیکھ کر اس سے فائدہ اٹھا سکے دوستو آج کا جو ٹاپک ہے کہ اجنبی عورت کو دیکھ کر اپنی بیوی سے صحبت کرنا دل کے طاہرات کا سبب ہے تو صاحب احیاء نے لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ کو جامع کی حاجت ایسی ہی ہے جیسے غزہ کی غرض یہ کہ واقعہ میں بیوی غزہ اور دل کی طاہرات کا سبب ہے اسی وجہ سے جس شخص کی نظر کسی اجنبی عورت پر پڑے اور اس کا نفس اس عورت کی طرف شائق ہو اس کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیوی سے صحبت کر لے اس لیے کہ صحبت کرنا دل کے وسوسہ کو دول کر دے گا اور فرمایا کہ عورت جب سامنے آتی ہے تو شیطان کی صورت میں آتی ہے پس جب تم میں سے کوئی عورت کو دیکھے اور وہ اس کو اچھی معلوم ہو جائے اس کو اچھی لگے تو چاہیے کہ اپنی بیوی سے صحبت کر لے اور یہ بھی اپنے دماغ میں رکھ لے کہ اس کے پاس بھی وہی بات ہے جو دوسری کے پاس ہے دوستو یقینا یہ ایسے ٹاپکس ہے جس کے بارے میں میں آٹھ سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جیسے یہ ابھی ہم نے شیئر کر لیا انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ٹاپک میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کروں گا تو دوستو یقینا ان طریقوں کو آپ لوگ اپنے دماغ میں رکھ لے کیونکہ یہ اسلامی طریقے ہیں اور اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ اس کو شیئر کریں کیونکہ اکثر لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں چلتا تو آپ لوگوں کو بھی سواب ملے گا اور پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکے دوستو نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دے دو والسلام